ہلو فراندز اللہ علیکم بیک ٹو مائی چینل مائی نمیز آنکر میندرتا دوسروں نے ہم بات کریں گے وارڈ ٹو کی دوہزار پچیس کی نا سب سے بڑی فلموں میں یہ شمار ہونے والی ہے میں ابھی اتنا تو شور ہوں کیونکہ جس آپ سے فلم کی خبریں آ رہی ہیں اور کوئی چھوٹے موٹے سٹار نہیں ہے اس کے اندر جونئر اینٹی آر رتی کروشن آئین مخرجی کا ڈیریکشن بھلے ہی کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ صدارت آنن جیسی پھائیس اب ڈیریکشن ایکشا سیکوینسز دکھا پائیں گے کہ نہیں دکھا پائیں گے پر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یش راج نے جو ان کو ٹیم دی ہے ایکشن ڈریکٹرز کی سینومیٹو گرافر اور ساتھ سا جو بی جی ام ہونے والا ہے ان سب چیزوں کو ملا کر آیان مخرجی بھی کوئی کمی تو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور دیکھو اس فلم کے اوپر بہت بڑی امیدیں ہیں وائر اف سپائی یونیورس کی کیونکہ اگر یہ فلم اچھی نکل گئی تو آگے پھر پ سپائی یونیورس کو فلم میں ہونے والے ہیں اس کے بعد بھی ٹائگر ورسیز پٹھان ہے بہت ساری چیزیں اس فلم کے اوپر نربھر کرتی ہیں اب اس سے لے کر دو بڑی بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہیں وہ کیا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا اینے تک دیکھنا سب کچھ بتانے والا ہوں سب سے پہلے بات یہ کہ بھائی سب بہت دنوں سے وائر اف کے سٹوڈیو میں جو سٹنٹ کی پریکٹس چل رہی تھی اب اس کو ریال میں کرنے کا ٹائم آ گیا ہے دیکھو باڈی ڈبل ڈبلز کے ساتھ آلریڈی پرومو شوٹ کر لیا گیا تھا انٹرنیشنل لوکیشنز کے اوپر آیان مکھر جی نے اب کیا ہے جو کلوز اپ شورٹ چاہیے ہوتے ہیں کہ ہاں دکھانے کے لیے پبلے کو یہ شورٹ جو ہے رتک نے کرا تھا یہ بھائی یونیور انٹی آر نے کیا ہے تو ان شورٹ کے لیے سات مارچ کو رتک روشن جا رہے ہیں سیٹ جوائن کر رہے ہیں اوفیشلی سیٹ جوائن کر رہے ہیں اور رتک روشن کے لیے اب بہت بڑے کم بیک کی جرورہ تھا دیکھو فائٹر ٹھیک چلی ہے کوئی دکھت نہیں ہے بہت بڑیا مووی تھی پر ایک دھماکے دار شروع چاہیے پانچ سو کروڑ چاہیے تو وہ رتک کو وار ٹو ہی دلواز سکتی ہے اب دوسری جو خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑے بطلب ایک اچھا خاصا ایکشن سیکوزز ہونے والا ہے اس میں تلوار وازی بھی رتک روشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور سارے جو ایکشن ڈریکٹر ہیں وہ بھ ریف کے ساتھ بہت کام کیا ہے تو اتنا کہہ سکتے ہیں ایکشن جو ہونے والا ہے وارٹو کے اندر وہ باپ لیول کا ہونے والا ہے اب دوسری خبر ہے کہ بھائی جو جونیر انٹی آر ہیں ہم سوچ رہے نا رتک ورسیز جونیر انٹی آر دیکھو وہ ابھی تھوڑا سا ڈاؤٹ لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے کیونکہ جونیر انٹی آر بھی اس کے اندر ایک انڈین سپائی کا کریکٹر پلے کرنے والے ہیں انڈین سپائی ہونے والے ہیں مطلب کی ایک انڈین ایجنٹ ہی ہ ہونے والے ہیں اگر وہ انڈین ایجنٹ ہوگا تو مشکل ہے کہ وہ بھائی سب وہ کیا بولتے ہیں ویلن ہو ہاں پتھان ٹو کے اندر جم بھی پہلے انڈین ایجنٹ تھا پھر اس کے بعد کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ بھائی سب دیش کے خلاف ہو جاتا ہے تو یہ سب چیز تو اب نہیں ہوگی یہ تو پھر ریپیٹ لگے گی کچھ الگی ہوگا اگر بھائی سب جونیر انٹی آر ویلن نہیں ہے تو کون ہوگا وار ٹو کا ویلن یہ دیکھنے والی بات ہوگی اب یہ سوچو جہاں جونیر انٹی آر مل جاتا ہے وائر اپ سپائی یونیورس کو ایک نیا ایجنٹ مل جاتا ہے کبیر آل ریڈی ہے پتھان ہے اور پھر ٹائگر ہے اگر یہ چاروں ایک ساتھ آئیں گے ان کے خلاف کون ہوں گے اگر یہ سوچو بھائی سب وہاں پر عمران حاشمی جم ہو گیا پھر آلیا شروری والی فلم جو آنے والی ہے وہ بھی ہو گئے دپیگا پادو کون ہو گئی بھائی کٹرینہ کیف ہو گئی اب ان کے سامنے کوئی چھوٹا موٹا ویلن تو ہوگا نہیں کوئی تکڑا تھائنوس ٹائپ ہی ویلن لے کر آنے ہوگا ضروری ہے یہ سب چیزیں تو بھائی سب جو آدھی چوپڑا کے دماغ میں جو انٹرلنگ چل رہے ہوں گے نا وہ سوچو کتنے بڑے لیول کے اوپر چل رہے ہوں گے کیونکہ دیکھو یہاں پر وار ٹو کی سکرپٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہ شوٹنگ بھی چل رہی ہے دوسری بات آلیا شروری والی فلم جو آنے اس کی بھی بھائی سب سکیڈیول پری پروڈکشن چل رہا ہے پت موچو ان سب سٹوریوں کو ایک ساتھ بیٹھانا انٹرلنگ کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اگر یہ فارمولا کامیاب ہو گیا اور سارے کے سارے ایک ساتھ آ گئے تو سچ بتا رہا ہوں سنیما کیا ہوتا ہے وہ اصلی مزہ تب ہی آئے گا بڑے پردے کے اوپر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جونیر انٹی آر کے آنے سے یہ جو اپنی بولی وڈ کی فلم ہے نا ساؤت میں بھی کلک کریں گے تیلگو آڈینس تو ویسے بھی بھائی سب سنیما کی دیوانی ہیں اور جب ان کو اپنا ہیرو دکھے گا تو وہ کیا ہوگا سما دیکھنے والی بات ہوگی تو مزہ بہت آنے والا ہے اور اتنا کہہ سکتا ہوں رتک روشن بہت پکڑا کمبیک کریں گے اور بہت تیاری کر رہے ہیں اور یہ بندہ ایسا ہی ہے اپنی ہر فلم کے لیے ایک الگ ٹرانفورمیشن کرتا ہے اور اس کے لیے بھی انہوں نے بہت محنت کی ہے وہ جو ان کی بیک پول ہوئی تھی وہ سب اب ٹھیک ہو چکی ہے تو اب بتاؤ آپ کتنے ایکسائیڈڈ او وار ٹو کے لیے جو مجھے ضرور بتائیں اور کیا لگتا ہے آپ کو ان چاروں سپائی کے اندر سب سے خطرناک کون ہو سکتا ہے اپنا پتھان کبیر ٹائگر یا پھر جونیر انٹی ایر اب جونیر انٹی ایر کا کیا نام ہوگا فلم میں وہ تو جب فلم آئے گی تب ہی پتا لگے گا باقی ویڈیو میں اتنا ہی تھے